اجین میں نیچتہ کی حد پار کر دینے والا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل اس معاملے میں ایک پڑے لکھے پتا نے لوگ ڈاؤن میں اپنی ہی نابالک بیٹی کو اپنی حوص کا شکار بنا ڈالا اور رشتوں کی مریاداؤں کو تار تار کر دیا دراصل معاملے کا کھلاسہ تب ہوا جب اجین کے ویویکانند کولونی میں پچھلے مہینے سے اپنے پتا کے گھر رہ رہی رینا نے ممبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں وائس پریسیڈنٹ کے پت پر کاریرت پتی کا فون آنے پر واپس ممبئی جانے کی تیاری شروع کر دی پر رینا اس سمیں حیران رہ گئی جب ان کی ساڑھے چودہ سال کی نابالک بیٹی نے ممبئی پتا کے پاس جانے سے منع کر دیا ایسے میں جب رینا نے بیٹی آیوشی سے پیار سے ممبئی پاپا کے پاس نہ جانے کا کاران پوچھا اور آیوشی نے انہیں جو کہانی بتائی اسے سن کر رینا کے بھی پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی رینا کے مطابق کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کی وہاں کیا کرے پر بعد میں وہاں اپنی نابالک بیٹی کو لے کر پولس کے پاس گئی اور پتی کے خلاف لکھت شکایت کی نابالک دوارہ اپنی ماں کے ساتھ ایس پی کاریلہ اور مہیلہ تھانے آ کر کی گئی لکھت شکایت کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران اس کے پاپا نے اس کا کئی بار سیکشوال حراسمنٹ کیا پہلی بار بارہ جون کو جب اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی تب رات نے پاپا اس کے کمرے میں آئے اور اس کے ساتھ اشلیل اور گندہ کرتی کیا اس دوران جب اس نے ویروت کی کوشش کی تو انہوں نے کچن کا چاکو اس کے گلے پر رکھ کر جان سے بانے اور فلیٹ کے نیچے فیکنے کی دھمکی دی جس سے وہاں بری طرح ڈر گئی اس کے بعد وہاں آئے دن تین مہینے تک اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے سترہ ستمبر کو وہاں اجین سے لینے گئے نانا اور ممی کے ساتھ نانا کے گھر اجین آگئی پیڑت کی ماں رینہ کے مطابق اس کے پتی کو شراب پینے کی بریلت ہے دو ہزار چار میں اس کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی تب ہی سے وہاں آئے دن شراب پی کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے اور نابالک بیٹی کو بھی پرطاڑت کرتے رہے ہیں اس نے اس کی ممبئی میں پولس کو شکایت بھی کر رکھی ہے پر ہر بار اس کے پتی معافی مانگ لیتے ہیں میں بھی انہیں ہر بار اس لیے معاف کر رہی کی چلو سدھر جائیں گے لیکن انہوں نے ماسوم بیٹی کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ اکشم میں ہے اس لیے بیٹی کے ساتھ اجین ایس پی کاریلہ اور مہیلہ تھانے آ کر شکایت کی ہے اپنے پاپا کے گھر آ گئی تو میرے حضبین مجھ پر وہاں واپس آنے کا ممبئی آنے کا دباؤ ڈال رہے تھے تو میں نے پیکنگ کرنی شروع کری تو میری بیٹی نے جب سنا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو میری بیٹی نے صاف بنا کر دیا اور وہ جا کے اس نے اپنے یہاں پہ بیٹروم میں دروازہ بند کر لیا اپنے آپ کو تو میں نے بہت کوشش کی کہ بیٹا کیا ہوا بتا مجھے لیکن وہ کچھ بولی نہیں پھر میں نے اس کو پیار سے دروازہ کھلوایا اور اس کو اپنے مطلب کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی کہ بیٹا کیا ہوا تو وہ رونے لگے پھر اس رات تو میں نے مطلب 25 دسمبر کو تو میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا لیکن 26 تاریخ کو میں نے صوبے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا کیا ہوا تو مجھے بتا کیوں نہیں جانا چاہتی پاپا کے پاس تو اس نے مجھے بتایا کہ پاپا اس کے ساتھ مطلب گنڈی حرکتیں کرتے تھے اور اس کو گلت جگہ پر چھوٹے تھے اور اس کے ساتھ شاری رنگ سمبند بنانے کی کوشش کی مطلب گنڈی حرکتیں کرتے تھے